ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ایلیویٹ ہو جائے گا ایلیویشن ہم جو ہے وہ کس سنس میں لیتے ہیں جی یعنی کہ انکریز ہو جائے گا یہاں پر ہم لکھتے ہیں ہمارے پاس انکریز اگر بوائلنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے کسی ہم کیا کرتے ہیں جی سلیوٹ نون والیٹائل سلیوٹ ایڈ کیا ہم نے کسی بھی سولونٹ کے اندر ٹھیک ہے تمہار پاس کیا ہوتا ہے بوائلنگ پوائنڈ جو ہے وہ ایلیوییٹ کر جاتا ہے اس سے یہ ہمیں کیا پتہ جلتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک قران کا یہ ایک колregative پراپٹی ہے جس کو ہم نے دسکس کیا تھا ہمارے پاس قبولیٹیو کپ موائلنگ پوائنڈ ہم جب نون والیٹائل سیلیوٹ آیڈ کر دیتے ہیں کسی بھی پیور سولونٹ کے اندر یہ جو بلو کلر کی ہمیں بالز نظر آ رہی ہیں اس کو ہم اگر سالونٹ کی مولیکیولز کنسیڈر کر لیتے ہیں اور یہاں پر اوپر جو ہمارے پاس پریزنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے سلیوٹ نون والٹائل سلیوٹ اب ہم نے جیسے ہی ایڈ کیا ان کو تو اسکیپ کرنے کا موقع یہاں سے نہیں مل رہا یعنی کہ یہ اوپر کی طرف ویپرز میں نہیں جا پا رہے تو اس طرح سے کیا ہو رہا ہے ہمیں زیادہ ہیٹ دینا پڑے گی سالونٹ سے زیادہ ہیٹ دینا پڑے گی تاکہ ہمیں یہ کیا کرے جی یہ پورا کا پورا سلیوشن جو کہ اس نون والٹائل سلیوٹ اور سالونٹ کے سمیت ہمارے پاس بند گیا ہے اس کو ہم یہ کر سکیں کہ وہ سارے کے سارے ہمارے پاس ویپرز میں کنورٹ ہو جائے تو ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بوائل کرنا ہے ہم نے اس سالونٹ کو یا سالونٹ کو یا کوئی بھی لیکوڈ ہو اس کو اگر ہم نے بوائل کرنا ہے اور ویپرز اس کے بنانے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس ٹمپریچر کو جس پوائنٹ پہ وہ سارا کا سارا لیکوڈ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویپرز بننا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ویپرز اس کے اپیر ہونے شروع جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ ایک کوڑیگیٹیو پروپٹی اس طرح سے ہے کہ ہم کہتے ہیں جب بھی نون وولیٹائل سلیوٹ ایڈ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اوپر والی سرفیس جو ہے وہ کیا کر دی ہے اوپر والی بالکل سرفیس کو اس نے کیا کر لیے بلوک کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں نون وولیٹائل ہم نے کیا ڈالا سلیوٹ ڈالا ٹھیک ہے تو اس نے اوپر والی سرفیس کو کیا کر دیا بلوک کر دیا اب اس کے پاس جو ہمارے پاس پیور سالونٹ ہے نا اس کے پاس کم جگہیں بڑھ جائیں گی ایس کمپیورٹو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پہلے والے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم یہ کنسیڈر کریں کہ یہاں پر بلکل یہ موجودی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس طرح سے تھا تو ایزی لی ہمارے پاس تو سارے کے سارے سالونٹ مولیکیول اسکیپ کر سکتے تھے اور ویپرز میں جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتے تھے ان کو اتنا ٹمپریچر مل جاتا تو وہ ویپرز بن جاتے لیکن اب کیا ہوا جی اب ہم نے جب سلیوٹ ایڈ کر دیا تو سالونٹ کے پاس اتنی جگہیں نہیں موجود کہ وہ کیا کر سکے اپنے ویپرز میں کنورٹ ہو سکے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ٹمپریچر دینا پڑتا ہے زیادہ ہیٹ دینا پڑتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں انکریز ہمارے پاس ہو گیا ہے بوائلنگ پوائنٹ تو اس کے لیے جب ہم گراف درو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کس طرح کا آتا ہے ہم ایک گراف درو کرتے ہیں جس میں ہم پیور سالونٹ کا گراف اس طرح سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکسٹرنل پریشر ہے جس کو پی نوٹ سے میں نے رپیزنٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ دوسرا ہمارے پاس یہ جو گراف آ رہا ہے وہ کس چیز کا ہے جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ گراف درو کیا ہے کس کے درمیان ویپر پریشر ہم نے وائے ایکسس پہ لیا ہے اور ایکس ایکسس پہ ہم نے کیا لیا جی ٹیمپریچر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں ٹیمپریچر تو پیور سالونٹ جب ہم نے لیا تھا تو اس کا گراف ہمارے پاس اس طرح کا ایک کرس آیا تھا جو کہ ہمیں اے بی نظر آ رہا ہے یعنی کہ جیسے جیسے ہم ٹیمپریچر انکریز کرتا جا رہے تھے اس کا ویپر پریشر انکریز کر رہا تھا یہاں تک کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ والا سارہ اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل پریشر یعنی کہ جب ہمارے پاس سلوشن کا یا کسی بھی لیکوڈ کا پریشر جو ہے وہ ایکسٹرنل پریشر جو کہ ون ایٹمسفیر ہم اپنی کنسرر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایکویلنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سلوشن یا لیکوڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا بوائل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ انکریز کر رہا ہے کر رہا ہے اس طرح سے ٹیمپریچر جیسے جیسے ہم دکھا رہے ہیں تو ویپر پریشر بھی ہمارے پاس بڑھا ہے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراف ہمارے پاس یہاں پر اوپر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں جیسے ہی ہم جو ہے وہ سلیوٹ یہ نون والیٹائل ایڈ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اب اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہمارے پاس پہلے آ رہا تھا یہاں پر وہ یہاں نہیں آئے گا بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا چینج آ جائے گا وہ کس طرح سے آئے گا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیمپریچر اب جو آئے گا گرافیکلی اگر ہم دیکھیں اس کو ریپیزنٹ کرنا چاہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا ایک کرو اپیئر ہو گیا ہے جو کہ یہ وائٹ والا ہے ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو نیچے کی طرف ٹائلائن ڈرو کی تو ہمارے پاس ٹی ون آیا جو کہ پیور سولونٹ کا بوائلنگ پوائنٹ تھا یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں پیور سولونٹ یہ جو کرو ہے ہمارے پاس یہ پیور سولونٹ کا کرو ہے یعنی کہ اگر لیٹس سپوز ہم نے وارٹ ریوز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پیور وارٹ کا جو ہے وہ کیا ہے بوائلنگ پوائنٹ آگئے جس کو ہم نے ٹی ون سے رپیزنٹ کیا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی جیسے ہم نے نون والیٹائل سلیوٹ ایڈ کر دیا ہمارے پاس یہ کرو آیا جس کو ہم کہتے ہیں سلوشن کرو ہے تو میں اس کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ یہ کیا ہے سلوشن کا ہمارے پاس کرو ہے اب اس کو جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے کہاں تک یہ ہمارے پاس جو ہے ایکسٹرنل پریشر کے ایکویلنٹ ہوگا جب اس کا اپنا ویپر پریشر یعنی کہ جو اس کے اندر ویپرز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا پریشر جب ایکسٹرنل پریشر کے ایکویلنٹ ہو جاتا ہے یہاں پر ہم لیک دیتے ہیں جی کتنا ہوتا ہے یویلی ہم لیتے ہیں 1 ایٹموسفیر 1 ایٹی ایم اس طرح سے رپیزنٹ کرتے ہیں اس کے ایکویلنٹ ہو جاتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سلوشن جو ہے وہ بوائل ہو جائے گا تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلوشن کا بوائلنگ پوائنٹ ہے اسی لئے ہم نے جب ٹائل آئن نیچے کی طرف ڈرو کی تو ٹی ٹو آیا اب دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس کیا آگیا ہے انکریز ٹمبریٹر آگیا ہے یعنی کہ پہلے جتنا بوائلنگ پوائنٹ تھا ہنڈرڈ اب اتنا نہیں رہا اب اس سے زیادہ ہو گیا لیٹس سپوز ہم یہاں پر کہتے ہیں ہنڈرڈ پوائنٹ فائیو ڈگری سی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوا ہے یہاں پر ٹمبریٹر ہمارے پاس کیا ہو گیا جی انکریز ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کیونکہ ہم نے نون والیٹائل سلیوٹ بیچ پہ آڈ کیا اس نے کچھ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے پاس سالونٹ کو جتنا پہلے اسکیپ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو سپیس مل رہی تھی یا وہ ایزیلی ویپرز میں کنورٹ ہو رہا تھا اب اس کو کیا فیل ہو رہی ہے اب اس کے پاس ایک ہنڈریس آگی ہے ایک بلوکیج ہم کہتے ہیں کہ کریئٹ ہو گیا ایک بلوک کرنے والا سسٹم جو ہے یہاں پر آگیا ہے جو اس کو مزید ہم کہتے ہیں کہ بہت آسانی سے ویپرز میں کنورٹ ہونے نہیں دے رہا اس کی وجہ سے ہمیں اور ٹمبریچر دینا پڑتا اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سلوشن کا جو ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس پہلے والے پیور سالونٹ کی بوائلنگ پوائنٹ سے انکریز آگیا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نون والیٹائل سلیوٹ بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ جو کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کولیگیٹیو پروپٹی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو ہمیشہ سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں جی لے کر چلتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیلٹا ٹی کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ تیمپریچر کا فرق جو ہے وہ ہم معلوم کریں کہ اس کے بعد ہی جو ہے ہم جو ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تیمپریچر کا تیمپریچر یہاں پر بی جو ہے وہ بوائلنگ سے ریپریزنٹ کریں ہم اور ٹی تیمپریچر کے لیے دیلٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیفرنس کے لیے یوز ہو رہا ہے یعنی کہ ٹی ٹو مائنس ٹی ون اگر کر دیں تو ہمارے پاس وہ کیا آ جائے گا وہ آ جائے گا ڈیلٹا ٹی بی ٹھیک ہے بوائلنگ پوائنٹ جو پہلے والا پیور سولونٹ کا تھا اور بعد میں سلوشن کا جو آیا ہے ان دونوں کا ڈیفرنس اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ٹی بی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ کس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلٹا ٹی بی کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس جو ہے ڈیریکلی پرپورشنل ہوتا ہے مولائلٹی کے اب مولائلٹی کیا ہے مولائلٹی ہمارے پاس جو ہے ہم کہتے ہیں سلیوٹ جو ہم ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لے کر چلتے ہیں اس کا ہمیں محس ہے یہ ٹھیک ہے محس آف سلیوٹ ڈیوائیڈ بائی مولائلٹی محس آف سلیوٹ انٹو ون ڈیوائیڈ بائی محس آف سولونٹ ان کے جی تو اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو محس ان سولونٹ ہمارے پاس محس محس آف سلیوٹ تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیریکلی پرپورشنل ہوتا ہے یہ ڈیلٹا ٹی بی یعنی کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں ڈیریکلی پرپورشنل محس آف سلیوٹ کے یہاں پر بسیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے تو جتنا زیادہ ہم گرام میں محس یہاں پر ایڈ کرتے جائیں گے یہ جو یلو سے ہمیں نون والیٹائل سلیوٹ سے ہم نے ریپیزنٹ کیا ہوئے اس کو یہ اگر ہم جتنا زیادہ گرام میں ایڈ کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس جو ہے ڈیلٹا ٹی بی آئے گا یعنی کہ ان دونوں ٹمپریچر کا فرق آئے گا اس لئے ہم نے یہاں پر اس کو مولیلٹی کے ڈیریکلی پرپورشنل شو کیا اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایکویلٹی کے سائن میں چینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا ڈیلٹا ٹی بی اس ایکویلز ٹو کے بی انٹو مولیلٹی ٹھیک ہے اب کے بی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے جی ابیولوسکوپک کانسٹنٹ ٹھیک ہے ابیولوسکوپک جو ہے ہمارے پاس ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کس سے ریلیٹ کرتا ہے یہ بوائلنگ سے سمتھنگ ریلیٹڈ ٹو بوائلنگ ہمارے پاس اس کا میننگ بنتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کانسٹنٹ کو ہر ایک سالونٹ کے لئے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کانسٹنٹ کو ہم کہتے ہیں ابیولوسکوپک کانسٹنٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا یعنی کہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہمارے پاس ڈیفرنس کریئٹ ہو جاتا ہے انکریز آ جاتا ہے کیونکہ ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کے ہم نے بات کیا ہے تو ہر ایک سالونٹ میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس جس بھی سالونٹ کو ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کوانٹی آئے گی ڈیفرنٹ ایک ویلیو آئے گی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک سالونٹ سے جو ہے وہ ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے اور ایبیولوس کوپی کونسٹنٹ اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہر جی ہمارے پاس ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ جس میں ہم نے یہ کہا کہ نون والیٹ ٹائل سالیوٹ جب ہم نے ایڈ کر دیا سالونٹ میں تو اس کے ہم کہتے ہیں کہ ویپرز اس طرح سے نہیں بن سکے اس لئے ہمیں زیادہ دینا پڑتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سالوشن کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ ایلیویٹ کر جاتا ہے یعنی انکریز کر جاتا ہے